مہترم ناظرین کرام اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے چنانچہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اس ماہ رموان کے احکام و مسائل کیا ہیں روزوں کے کیا احکام ہیں سہری کے کیا احکام ہیں تراویح کے کیا احکام ہیں یا دیگر وہ کام جس مہینے میں کیے جاتے ہیں ان کے احکام و مسائل کیا ہیں تو صحیح معنوں میں ہم نیکیاں نہیں اکٹھا کر سکتے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ طلب العلم فارضاتن علا کل مسلم ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اسے علم دین سیکھنا ضروری ہے اب ہم ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں گناہ مٹانا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے اس ماہ مبارک کے احکام و مسائل بھی جاننا ضروری ہے چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں رمضان سے مطالق کچھ احکام و مسائل پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ فرض ہونے کے لئے کیا شرائط اس اسلحے میں اہل علم نے کل سات شرائط ذکر کیے انہیں پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لئے مسلمان ہونا ضروری یعنی اسلام اس کے لئے شرط اب اگر کوئی شخص صاحب اسلام نہیں ہے مسلمان نہیں ہے اور وہ ماہ مبارک کے روزے رکھے تو اس روزے کا اعتبار نہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کے اندر شوق ہے اس مہینے کیا روزہ رکھنے کا چنانچہ وہ رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں کے روزوں کا اعتبار نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لئے بالغ ہونا ضروری ہے کیونکہ مکلف شخص پر روزہ فرض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفی القلم و انثلاث تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے تین لوگ مکلف نہیں ہیں اسے باز پرس نہیں ہوگی آپ نے فرمایا کہ سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اور ایسے ہی ایک مجنوع ایک پاگل شخص جب تک اس کا جنون اس کا پاگلپن دور نہ ہوگی ہے تو اس لئے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ بالغ ہو وہ مرد یا عورت بالغ ہو اب بلغت کے لئے اہل علم نے چودہ سال نارمل عمر متعین کی ہے لیکن بلغت کی کچھ اعلامتیں ہیں مرد ہے تو موش داڑھی کے بال آ جائیں زیر ناف کے بال اگ جائیں اس کے یہاں احتلام ہو یہ مردوں کے یہاں بلغت کی اعلامت ہے عورت کے ہاں حیث کی شروعات ہو جائے تو اب یہ ان علامتوں کے پائے جانے کی صورت میں عمر نہیں دیکھا جائے گا بلکہ انہیں بالغ سمجھا جائے گا ہاں اگر کوئی بالغ نہیں ہے تو عادت ڈلوانے کے لئے استحبابی طور پر انہیں روزہ رکھوایا جائے گا جیسا کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے جیسا کی صحیح بخاری میں ہیں اور جب وہ بھوک سے تڑپتے بلبلاتے تھے تو انہیں روئی کے کھلونے تھما دیتے تھے تاکہ وہ اس میں مشغول ہو کر کے بھوک کے احساس کی وجہ سے چلنائیں چیخے نہیں اور اس طرح سے وہ عادی بناتے تھے آج کے دور میں جو ایک اچھی خاصی تعداد حالانکہ وہ ہتھے کٹھے نوجوان ہیں تندرست و توانہ ہیں روزے نہیں رکھتے جہاں بہت سارے اسباب ہیں انہیں بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے تیسری شرط عقل کی ہے ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ مجنو شخص جنون بھی دو طریقہ ہوتا ہے ایک جنون یہ ہے کہ ایک مسلسل ایک آدمی پاگل ہے اور ایک ایسا پاگل جس پہ پاگل پنی کا دورہ پڑتا ہے حرص کیجئے رات میں وہ پاگل ہوا سہری سے پہلے وہ سہی ہو گیا اب وہ سہری کھائے اگر دن بھر ٹھیک تندرست رہا تو اسے روزہ رکھنا چاہیے یہ سوچ کر نہیں کہ وہ تو پاگل ہے لہذا چاہے اس کے یہاں پاگل پنی ہے یا نہیں ہے روزہ نہیں رکھے گا تو یہ تیسری شرطی ہے کہ وہ ہو اقل مند ہو آقل ہو چوتھی شرطی ہے کہ اس کے یہاں طاقت ہو قدرت ہو روزہ رکھنے پر ایسا نہ ہو کہ آجز ہو گیا ہے بڑھا ہو گیا ہے روزہ رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا اسی طرح سے بندہ مسافر ہے سفر کی وجہ سے سعوبتیں ہیں مشقتیں ہیں ایسی صورت میں یہاں قدرت کو بھی دیکھنا ہوگا اسی طرح سے مقیم ہو کیونکہ مسافر کے لیے گنجائش ہے جیسا کی تفصیل آگے آئے گی چھٹھی شرط یہ ہے کہ عورت ہے تو حید اور نفاس سے پاک ہو ایک حیدہ عورت جس کے یہاں پیریٹ ماہواری کی شروعات ہو گئی ہے تو اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہاں دوسرے دنوں میں روزہ کی قضا کرے گی لیکن ماہ رمضان میں اگر کوئی خاتون فرض کریں مغرب سے آدھا گھنٹہ بیس منٹ دس منٹ حتیٰ کی دو منٹ پہلے اس کے یہاں حیز آ گیا تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا ثواب پائے گی جتنا اس نے رکھا ہے لیکن اس دن کی قضا اسے کرتے ہوگی تو ایسے ہی وہ خاتون جس کی یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور ولادت کی وجہ سے اس کے یہاں خون آ رہے ہیں تو ایسی حائدہ اور نفسہ خواتین بھی روزہ اس حالت میں نہیں رکھیں گی ہاں نماز کے سلسلے میں تو انہیں چھوٹ ہے اس کی قضا نہیں کرنی ہے لیکن روزے کی قضا انہیں دوسرے دنوں میں کرنی پڑے گی جیسا کہ اس کی تفصیل آگے مزید آئے گی ساتھیں اور آخری یہ صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہے شرط لیکن یہاں پر فرق ہے دو طرح کے روزے اگر فرض روزے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يُبَيِّتِ السِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا سِيَامَ اللَّهُ کی جو شخص رات میں سوم کی نیت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے سوم کا اعتبار نہیں ہے البتہ اہلِ علم نے یہ بات کہی ہے ہے فرض کیجئے مغرب سے رمضان کی شروعات ہے اس نے تحیہ کر لیا ہے کہ اب میں پرے مہینے روزے رکھوں گا تو اب اسے روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ارادہ اس کا پورے ماہ کے لئے کافی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فرض کے بجائے نفلی روزہ ہے تو کیا اس کے لئے بھی یہ نیت شرط ہے اس اس لئے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور آپ نے پوچھا کیا تمہارے یہاں کچھ ہے تو ہم نے کہا نہیں کہا فَإِنِّئِ اِذَنْ سَائِمْ تو میں روزے سے آپ صبح آتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کھانے کے سلسلے میں پینے سے متعلق جب دریافت کرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو آپ نیت فرماتے ہیں پتایا ہے چلا کہ اگر انسان کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی ایسی غزہ نہیں لیا ہے کوئی چیز کھائی اور پی نہیں ہے اس نے اور اسے گھر میں پتا چلتا ہے کچھ نہیں ہے تو وہ صبح صادق یعنی نماز فجر کے بعد بھی وہ نیت کر سکتا ہے لیکن اگر کچھ کھا پی لیا ہے سوم کے توڑنے کے اسباب کا مرتقب ہو گیا ہے تو پھر نیت کرنا سہی ہے معلوم یہ ہوا کہ فرض اور نفلی روزے میں فرق کرنا ہے فرض روزوں کے بارے میں تو نیت ضروری ہے البتہ نفلی روزوں کے سلسلے میں اختیار ہے یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے خاص کر کے نیت کے مسئلے بھی کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ نیت کے لئے لوگ زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں چاہے کوئی نماز کے لئے کرتا ہو یا میں رمضان میں کرتا ہوں پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے دل کے ارادے کا نام انسان دل میں نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اور اس کے لئے زبان سے ارادہ کرنا یا زبان سے نیت کے الفاظ آدھا کرنا یہ بدعات ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زبانی نیت کا مکلف نہیں بنایا چنانچہ ایک پچپن سالہ انسان جو بے نمازی ہے اس سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے اب آخرت سے موت سے قریب ہو رہے ہو اس نے کہا نماز پڑھنا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن نیت بہت مشکل ہے پتہ یہ چلا کہ نیت یہ انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نیت نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں جو نیت کے الفاظ ہم سنتے ہیں مائک کے ذریعہ کہ اب وقت ہو گیا ہے نیت کریں اس کے لئے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ جہالت اور غیر دانشمندی اور دین سے ناسمجی اور عربی زبان سے نواقفیت کی دلیل ہے کیسے کہتے ہیں کہ میں آئندہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہ جملہ مسجدوں سے پڑھ کر کے اور نیت کی تلقین کی جاتی ہے اور اردو میں کہے کہ کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں حسیق و عربی میں کہتے ہیں میں رمضان میں کل کے دن کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں یہاں دیکھیں یہاں دو طرح کی غلطی ہے اسلامی کلینڈر سے بھی یا چاند کا کلینڈر جو ہے اس کے حساب سے بھی غلطی ہے اور دوسرے انگریزی کلینڈر کے حساب سے غلطی ہے شرعی طور پر کیا ہے کہ مغرب سے نئے دن کی شروعات ہوتی ہے اور دوسرے مغرب پر پچھلے دن کا خاتمہ ہوتا ہے اب ہم نے چاند دیکھ لیا تو رمضان شروع ہو گیا ایسے ہی ہم چاند دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قلید ہیں گویا کی دن تبدیل ہوتا ہے چاند کے مغرب کے بعد اب اگر کوئی بندہ سہری کے وقت میں نیت کے لیے یہ الفاظ دھورا چاہے تو گویا کی وہ آج کے روزے کی نیت نہیں بلکہ آئندہ مغرب کے بعد کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نیت کے لیے خودساختہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کا کتاب و سننہ سے کوئی ثبوت نہیں اور اس کا جو مضمون ہے وہ مضمون بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے روزہ رکھ رہے ہیں آج کے دن کا اور نیت کر رہے ہیں کل کے دن یہ تو شرعی اور اسلامی کلنڈر کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بھول ہے اچھا انگریزی کلنڈر کے حساب سے بھی بہت بڑی غلطی ہے اگر ہم مانتے ہیں کہ اس وقت چھے بج کر کے پینتیس منٹ میں فرض کریں دن ڈوب رہا ہے انگریزی کلنڈر والے بارہ بجے سے نئے دن کا آغاز مانتے ہیں تو اگر کوئی شخص سہری کے وقت میں یہ نیت کرتا ہے تو انگریزی والوں کے حساب سے بھی صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک جو روزے کا ٹائم اور پیریڈ ہے یہ بھی آج ہی کا ہے تو اس لئے ہم دونوں حساب سے جہالت کا فقود دیتے ہیں لہذا ہمیں صحیح سمجھ حاصل کرنی چاہیے اور نیت کسی بھی معاملے میں یہ دل کے رادے کا نام ہے آئیے دوسرا مسئلہ یہ جانتے ہیں کہ روزے کن چیزوں سے ٹوپتا ہے یاد رہے روزے کی حالت میں ہم جان بوچ کر کوئی چیز کھا لیں پی لیں یا روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کر لیں تو روزہ کھوک جاتا ہے کھانے پر مثلا اللہ تعالی نے قرآن فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبِيَضِ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ عَطِمُوا سِيَامَ إِلَى اللَّئِ اس آیت میں کہا گیا کہ کھاؤو پیو کب تک جب تک کی صبح صادق نہ ہو جائے یا دوسرے لفظ میں کہا جائے فجر کی ازان نہ ہو اور جب فجر کی ازان ہو جائے تو آئندہ رات تک یعنی غروب شمس تک تم روزہ رکھو تو کھانا پینا منہ ہے ایسے ہی اس حالت میں جمع کرنا منہ ہے اب اگر کوئی شخص جان بوچ کر کے ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں مانا جائے گا جان بوچ کے کھا یا پی لے یہاں ایک بات رہے آتا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھول کر کے کھا پی لے فَإِنَّمَا أَتْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے کھلایا اور پلایا گیا ہے اب اگر کوئی بندہ ایک لقمہ یا ایک گھوٹ یا ایک گلاس یا ایک پلیٹ خالیا اے پی لیا اور جب تک کھا رہا ہے اسے بالکل احساس نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں لیکن ابھی دو لقمہ یا دو گھوٹ یا ادھا گلاس پانی یا کھانا بچا ہوا ہے اور اسے یاد ہو گیا تو اس کا کام کیا وہی رک جانا چاہیے اگر موہ میں کچھ ہے تو اسے نکال دینا چاہیے ٹھیک نہیں کرنے کی بات ہے بلکہ موہ میں جو چیز ہے اس کو تھک دینا چاہیے اس کو اندر نگلنا نہیں چاہیے کیوں کیونکہ اگر اس نے کچھ نگلا ہے کچھ پیا ہے تو یہ جان بوجھ کر کے ہوا ہے لیکن انجانے میں جو کھایا اور پیا ہے یہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ نے اس کو کھلا اور پلایا ہے یہاں پر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے چاہے اس شروع سے کھائے جان بوجھ کر کے یا بھولنے کے بعد اسے یاد آ جائے پھر کھانا شروع کرے تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے عمدن قیہ کرے کوئی شخص ایسا ہے کہ موہ میں اگلیاں ڈال کے اور قیہ کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر بغیر قصد و ارادے کے کسی کو قیہ ہو گیا مثلا کوئی خاتون ہے اور حمل سے ہے اس کو قیہ آ گیا اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے کمزوری نہیں محسوس کرتی ہے یا کوئی شخص ہے کوئی ایسی چیز دیکھا اور اس کو قیہ آ گیا تو خود سے آ جانا یہ الگ ہے لیکن قیہ کے لیے راستہ ہموار کرنا یہ الگ ہے تو خود سے آ جانے سے نہیں لیکن اگر انسان اپنے سے قیہ کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا روزہ فاصل ہو جائے گا تیسری چیز یہ ہے حالت سوم میں ایک خاتون کے ہاں حائز آنا شروع ہو جائے یا حالت سوم میں کسی کے ہاں بچے کی ولادت سے خون آنا شروع ہو جائے تو اسی صورت میں بھی روزہ کٹ جائے گا چوتھی چیز یہ ہے کہ حالت سوم میں روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے ہم بستری کرے اسے قطع نظر کی جمع کی وجہ سے اس کے ہاں سے منی کا خروج ہو یا نہ محض ہم بستری کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی کوئی شخص اپنے ہاتھ سے منی نکالے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا منی کا خروج ہو گیا اور بیدار ہوا تو اس نے اس چیز کو دیکھا اور محسوس کیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیوں کیونکہ یہ غیر اختیاری طور پر یہ عمل ہوا ہے لیکن اگر اختیاری طور پر کوئی شخص ایسا کرتا ہے پھر اسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ ہے چند چیزیں تھیں جن میں سے پہلی چیز جان بوچ کے کھانا جان بوچ کے قیغنہ حیز و نفاس کا آنا عورت سے ہم بستری کرنا یا حالت سوم میں اپنے ہاتھ سے منی نکالنا ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے مَنْ لَمْ يَدَ أَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمْلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتْ مِنَ کہ حالت سوم میں اگر کوئی شخص بےہودہ گفتگو سے بےہودہ کام سے گالی گلوج لڑائی جھگڑے اور اسی طرح سے ایسی نازیبہ اور ناشائستہ حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کے روزے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے اس کا بھوکھا پیاسا رہنا اللہ رب العزت کے لئے کوئی اہمیت کا حامل نہیں یاد رہے کہ یہ حدیث روزے میں ہمیں کیسے رہنا اس کی تلقین کر رہی پہلی بات دوسری بات اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ روزہ سب کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ مانے ہیں اپنے آپ کو روکنا چاہے زبان کی غلطی ہو چاہے ہاتھ کی غلطی ہو چاہے آنک کی غلطی ہو چاہے کان کی غلطی ہو چاہے پاؤں کی غلطی ہو جو غلطیاں جن جنازہ جوارے سے ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے اب اگر انسان سے کمی رہ جاتی ہے کوتا ہی ہو جاتی ہے انکنٹرول ہو جاتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا اس کا روزہ فاسد ہو گیا ختم ہو گیا آئندہ اس کو اس کی قضاء کرنی ہوگی بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ روزہ جس انداز میں ہونا چاہیے اس انداز میں نہیں ہے عجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لئے ہے میں انگنت بدلہ دوں گا اب ظاہر ہے جتنے اچھے انداز میں انسان عمل کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا اسی انداز میں تو اللہ رب بلیزت عجر و ثواب میں لہذا اس سے استدلال صحیح نہیں ہے کہ انسان اگر بےہودہ گفتگو یا بےہودہ کام کرتا ہے حالت سوم میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روزے کے عجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی لیکن ٹوٹ جائے گا یہ بات کہنا مناسب نہیں آئیے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کے شرائط کیا ہے تو انہیں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس سلسلے میں وہ جانے کی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر کوئی بھول کے کیا ہے یا سرے سے وہ مسئلہ جانتا ہی نہیں ہے جاہل ہے تو ایسی صورت میں جہالت کی بنیاد پر بھول اور چوک کی بنیاد پر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے انسان سے بھول چوک کو غلطی کو معاف فرمایا تو اس لیے انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ مسئلے کو جانتا ہو اگر بھول کر کے کیا ہے یا لاعلمی میں کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اسی طرح سے علم ہو دوسرے اسے یاد ہو کیونکہ سوم کی حالت میں ہے یہی وجہ ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے تیسری چیز یہ ہے جیسے اس حدیث میں ہے مجبور نہ کیا گیا ہو اپنے مردی اور اختیار سے کرنے والا ہو اور اگر مجبور کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا نادین اکرام مختصر یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں لاعلمی میں نہ کیا ہو دوسرے یہ ہے بھول چک کے نہ کیا ہو اور تیسرے یہ ہے مجبور نہ کیا گیا ہو اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہوگا نادین اکرام یہ چند باتیں تھیں وقت ختم ہوا انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی آپ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ